دوستوں نے بہت تفصیل سے اس تحریک کے التواہ پر اظہار خیال کیا ہے آپ سے مختصر کی ریکویسٹ میں اسی لئے بالکل مختصراً میں باقی جو باتیں تھیں فضل آغا صاحب نے، عبدالخالق صاحب نے، زہور صاحب نے، ہمارے دیگر دوستوں نے یہاں پہ نسول آزیری صاحب نے بات کی جناب والا جہاں تک بات کشمیر کی ہے ہم نے ہمیشہ محکوم مظلوم اقوام کی اکی خدرادیت کی امایت آج سے نہیں بلکہ آج سے چالیس پینتالیس سال قبل ہم قومیہ کے خدرادیت کے داہی جماعتوں میں سے رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ار محکوم اور مظلوم قوم جو معاشی، معاشرتی اور آبادی کے اعتبار سے اس کو خطرات لاکھ ہیں تو اس کو آئینی تحفظات دینے چاہیے اور یہ پوری دنیا میں صرف اندوستان وہ ملک نہیں ہے یا بارت وہ ملک نہیں ہے جس نے اپنے آئین کے اندر آرٹیکل تری سیون زیرو یا آرٹیکل تری فائف اے انٹریڈیوز کروایا بلکہ اندوستان میں جب قانون سازی اور آئین سازی کا عمل شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو باقی دنیا سے بارو کیا دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر ایک ہی مذہب کے اور ایک ہی قوم کے لوگ آباد ہیں لیکن وہاں پر کانسٹیویجن میں اس طرح کے پرویجنز ہیں تاکہ علاقوں کی ڈیموگرافی کو ان کی آبادی کو ان کے وساحل کو اور ان کے دیگر چیزوں کا تحفظ دیا جا سکے اندوستان کے آئین میں جو یہ ایک آرٹیکل تھا آرٹیکل پٹیکللی تری سیون زیرو اور تری فائف اے یہ تری سیون زیرو اس کو سپیشل اسٹیٹس دیتا ہے یہ یہ انشور نہیں کرتا بلکہ تری فائف اے جو انڈیان کانسٹیوشن کے اندر آرٹیکل ہے وہ سپیشل ریزیڈنٹ پرمیٹس کا جو ہے کہ یہ اختیار کشمیر کی جو ہے اس حکومت کو دیا گیا تا اسٹیٹ کی کہ وہ کن لوگوں کو اپنے ہاں آبادی انتقال آبادی کے جو ہے اختیار دیتا ہے کئی ہوں اور جگہ سے آنے دیتا ہے یہ دو مختلف آرٹیکلز ہیں اور یہ آج دونوں ریووک ہوئے ہیں آج ان دونوں آرٹیکلز کو جو ہے انڈیان کانسٹیوشن سے جو ہے نکال دیا گیا ہے اور اس پہ بقاعدہ پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا ہے ہمارا بیسیت لیجسلیٹرز کی ہماری ذمہ داری کیا ہے قوم جذبات کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھتی اس وقت خطے میں جو صورتیال ہے کشمیر کی وجہ سے ہے چاہے یا خطے میں افغانستان ہمارے سامنے ہیں ایران اور یہ بیرہ حرب پہ بیرہ بلوچ پہ یہاں پر جو ہے جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں اگر ہمارے ایسٹ میں بھی اس وقت جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی سے ان کو اپنے بڑی سنجیدگی سے بڑی سنجیدگی سے ان معاملات کو زیر بیس لائے کل مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور ہمیں یہ قوی امید ہے کہ جو ایک نیشنل پرسپیکٹیو ہے ایک قومی بیانیاں ہیں پاکستان کا وہ کل کی پارلیمنٹ سے ہی آئے گا ہماری رائے یہ ہے کہ جو کانسٹیوشن میں جو آتھیکل دونوں ریووک ہوئے ہیں یہ ختم کیے گئے ہیں یہ ایک جمہوری طریقے سے نہیں ہوئے ہیں دنیا میں کانسٹیوشن میں آتھیکل ڈالے جاتے ہیں آتھیکل نکالے جاتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ایک جمہوری ملک اور بالخصوص بارت جیسے ملک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کانسٹیوشن کے اندر امینمنٹس وداو دیموکریٹک پاٹسپیشن کے کرے اس میں عوام کی رائے اور مرضی شامل ہونی چاہیے آتھیکل تری سیون زیرو کے تحت چھے چیزیں چھے چیزوں کا اختیار جمہور کشمیر کی ریاست کو حاصل ہے مقبوضہ کشمیر جیسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ون آتھیکل تری سیون زیرو خود اس کو یونی لیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر اندوستان کی یا وفا کی یونین کی حکومت جو ہے وہ اس کو تبدیل یا ختم نہیں کر سکتی اس کے لیے اس کو اسٹیٹ کی اسمبلی سے جس طرح بلوستان کی ہماری اسمبلی ہے اسی طرح کشمیر کی وہاں کی لیجسلیٹیو اسمبلی سے یہ ریکمینڈیشن یا یہ اپروول اس کی ضرورت ہے تو یہ ایک تو یہ ایسے ہی انٹرنیشنلی نیشنلی کانسٹیوشنل نومز کے خلاف ہے اس نے جو کیا ہے پانچ اور ایسے سپیشل اسٹیٹس آرٹیکل تری سیون زیرو انڈر اس کو دیئے گئے ہیں جس میں کشمیر کی خصوصی یونین کا جو اندوستان کا آئین ہے وہ صرف تین ایریاز میں کرنسی ڈیفینس اور فورن افیرز میں جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے یا کانون سازی کر سکتا ہے باقی معاملات میں وہ کشمیر کے حوالے سے آئین سازی اور کانون سازی نہیں کر سکتے ہیں تو آرٹیکل تری فائف یہ ہے کیوں ہم پرسنل یہ ہم سمجھتے ہیں کشمیر میں جب یہ آرٹیکل مطارف کروایا گیا تھا اس کی ایک وجوہ آتا ہے اندوستان کی عبارت کی آبادی اس وقت ایک ارب پینتیس کروڑ کے لگ بگ ہے اور جو مقبوضہ کشمیر جو دو لاکھ بائیس ازار سکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے اس کی آبادی بلوچستان جتنی ہے یعنی ایک کروڑ بیس لاکھے قریب اس کی آبادی ہے جب ایک ارب تینتیس کروڑ یا پینتیس کروڑ کے عوام کو آپ اجازت دے دیں گے آرٹیکل تری فائف اے کو آپ ریوک کر کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندوستان میں اتنا پیسہ ہے اتنی دولت ہے اور اتنی ایکسیبلیٹی ہے اتنا سپورٹ ہے کہ وہ آنے والے پانچ سے چھ سال میں کشمیر کی ساری ایت اس کی آبادی کی ایت اس کا سٹرکچر اس کی لینگویج اس کا کلچر اس کے ریسورسز ان کی ایکانومی سب چیز پر ان کی ڈومیننس آئے گی یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی محکوم قوم کو جب وہ کسی ریاست میں ہوتا ہے تو وہاں پر رشتہ خون کا نہیں ہوتا وہاں پر رشتہ مذہب کا نہیں ہوتا وہاں پر رشتہ قد اور کاٹ کا نہیں ہوتا وہاں رشتہ دولت کا نہیں ہوتا یہاں جب وہ موڈرن نیشنز میں یا جدید مملکت اور ریاستوں میں اقوام کے درمیان انسانوں کے مابین جو رشتہ ہے وہ آہین کا رشتہ ہے تو آج اندوستان نے جس آئین ہی رشتے کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے یہ اندوستان کی اپنی یونین کے لیے اندوستان کی اپنی سیاست کے لیے اس کی اپنی جمہوریت کے لیے ایک اچھی سوچ نہیں ہے اندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ایک جمہوری اس کا اگر نام ہے وہ جو ایک آبا و اجداد نے وہاں پر فیصلہ کیا تری سیونٹی تری فائف ہے اس کو دوبارہ سے آہین کے اندر شامل کریں پلیبی سائٹ کریں کشمیریوں سے ان کا اک پوچھیں اگر کشمیری اک خدادیت کے تحت آزاد رہنا چاہتے ہیں اندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ اختیار کشمیری عوام کو ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں بالخصوص جتنے بھی تنازیات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اماری پاکستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت زیادہ جذباتی بہت زیادہ جو ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لاو لشکر کے جو ہے وہ جوش میں نہیں آنا چاہیے یہ پولیٹکس ہے آپ یہ جو کانسٹیوشنل امینمنٹس ہوئے ہیں اس کو نیشنلی انٹرنیشنل کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے بینگ کانسٹیوشنل ایکسپرٹ یہ خود اندوستان نے جو کیا ہے اس کو میں خود سمجھتا ہوں آج آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں اندوستان کے اندر بڑے اچھے کانسٹیوشنل ایکسپرٹ پڑے ہیں بڑے اچھے انسان دوست لوگ پڑے ہیں بڑے اچھے محکوم اقوام کے دوست پڑے ہوئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کل پرسوں جو ہیں ان کی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اور وہاں پر اس کو اسٹی آرڈر مل جائے گا لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امارا فرض یہ ہے کہ بیسیت پولٹیکل ریپیزنٹیٹیوز کے ہم کسی خطے میں جنگ نہیں چاہتے ہیں بلوچستان سب سے زیادہ جنگ زدہ علاقہ ہے سونے، تامبے، چاندی، گیس، کوز سب چیزوں کے باوجود آج امارے بچے اگر نان شبینہ کے موتاج ہیں افغانستان کی جنگ کی وجہ سے جنگی پالسیوں کی وجہ سے ہیں جنگی سوچ کی وجہ سے ہیں اگر یہ جنگی سوچ کو کسی طریقے سے اس پورے پورے آلات میں کسی نے اوبارنے کی کوشش کی تو اس کا خمیزہ ان لوگوں کو بھی بگتنا پڑے گا جو براہ راست جنگ سے متاثر ہوں گے اور ہم جیسے لوگ بھی یقیناً جنگ کے علاقے سے دور ہیں لیکن غربت افلاس بوک جہالت یہ بھی اماری قسمت میں آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنیبوئی ایشیا کو اس وقت سنجیدگی کی معاملات کو دور دیشی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک کانسٹیوشنل جو ایشیوز ہیں حکومت پاکستان اپنی چیز سفارتکاری پولیٹیکل ڈپلومیسی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی فورن ڈپلومیسی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو انڈل کر سکتا ہے اور ہم اندوستان کی عبارت کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور کشمیری عمام کے ساتھ ازاری ایک جیتی کرتے ہیں شکریہ جانا سپیکر